امر المومنین اللہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں یعنی واضح طور پر جو خوشی کے دن ہیں آئیمہ اہلِ بیت کی طرف سے ان میں خوشی منانی چاہیے اور جو غم والے دن ہیں ان میں فقط غم منانا چاہیے البتہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے وہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ کبھی ایام غم میں کبھی کبھی خوشی کے دن بھی آ جاتے ہیں کیسے ایام غم میں مثلا امام موسیٰ قاظم کی ولادت آ جاتی ہے مثلا تو پھر ہم اس لحاظ سے اس دن خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ غم کے ایام ہی کو حاوی کیا جاتا ہے یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ فضائل میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور مسائب ویسے ہی پڑھے جائیں جس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں یعنی اگر کوئی تقریبات یا اس سلسلے میں مجالس یا محفل ہوتی ہیں تو لیکن اس کو بطور خوشی کے طور پر منانے کا اس لحاظ سے حکم نہیں ہے تو اس کا بھی واضح حکم ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تمہارے آنسوں کو تمہارے لئے رحمت قرار دے تم ان افراد میں سے جو ہماری خوشی میں خوشحال اور ہمارے غم سے غمگین ہوتے ہو آگا رہو تم حالت احتزار میں اپنے سرحانے میرے بابا کو پاؤ گے یعنی ان کی خوشی میں خوش اور ان کی غم میں غمگین ہونا اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے بحار کی روایت ہے یقیناً اللہ نے ہمارا انتخاب کیا اور ایک ایسے گروہ کا انتخاب کیا جو ہماری مدد کریں ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں غمگین ہوں اور اپنی جان و مال کو ہماری راہ میں قربان کریں وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں خوشی میں خوشی غم میں غم یہ آئمہ کی طرف سے ایک اصول ہے اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شبیب کے بیٹے اگر جنت کے عالی درجات میں ہمارا ساتھ ہونا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش رہا کرو یعنی دونوں چیزیں برابر سے کہیں امام نے امام علی رضا امام صادق ان سب کا دور امام حسین کی شہادت کے بات کا ہے ان کو تو یہ والا کہنا چاہیے تھا کہ اب تو کوئی خوشی باقی نہیں رہ گئی اب ہماری کوئی خوشی ہے ہی نہیں اب صرف غم میں ساتھ رہو ہمارے نہیں خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین یہ خود ان آئیمان کی اپنی تعلیمات کے اندر یہ چیز شامل ہے موسیقی